لگا لیں جی اہین می آ لے لے ککڑ یہ تک رتے پیلے نیلے نہیں ہوں سارے تہونوں نے ایک اور بات بھی میں نے کیا نوٹ پتھی کیا جی انگلیش میں کیوں لکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے بھی ان پڑھ بھی دراتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ سستے انگریز پڑھ لیں گے بھائی اہون آوڑے ہاں بھائی چاچے تھا مو چیک کرو جی بند آکے لالا کردیاں کھلوتیاں یہ ہماری زبان میں اس کو گھنڈا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام آباد ویلوگ سیریز کے ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کا ویلوگ جیسا کہ آپ نے میرے پیچھے پڑ بھی لے ہوگا پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اس میوزیم پر پہنچے ہیں جس کے بارے میں بہت مشہور ہے اس میں بہت زیادہ ہسٹرولیکل چیزیں موجود ہیں تو ابھی جانا اندر جا کے باقی چیزیں بھی دکھائیں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا آج کل میں ٹریولنگ آپ کو نہیں دکھا رہا جب ہم روم سے نکلتے تھے تو آپ کو ٹریولنگ دکھاتے تھے آج کل نہیں دکھا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل الٹاف بھائی نے ٹریولنگ ویلوگ کی سیریز چلائی ہوئی ہے جن کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج الٹاف بھائی ویلوگ کے نام سے چل رہا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو بیوزیٹ کریں باقی ٹریولنگ ویرہ وہاں پہ ملے گی ابھی ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں موٹر سائنکل کی پارکنگ تھی تو وہاں پہ موٹر سائنکل کو لگا لیا ہے پارک پہ انٹرس پہ آ چکے تھے شہزاد بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ لے رہے ہیں ٹکٹس خریدتے ہیں ابھی ٹکٹس وغیرہ خریدنے کے بعد انٹر ہوتے ہیں جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے ملے گی ڈینسور کا دھانچہ ملے گا یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو ویل کا دھانچہ لگا ہوئے جو کہ شہزاد بھائی پڑھ کے میں بتا رہے تھے ہسٹری میں لکھا ہوا ہے بلو ویل کے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دھانچہ بلیو ویل کا ہے جو 1967 1967 میں پسنی بلچستان سے ملی ہے بلو ویل کا تعلق دودھ پلانے والے ممالیا جانوروں سے ہے اور یہ دنیا میں پائے جانے والے جانوروں میں سے سب سے بڑا جانور ہے اس کی لمبائی 107 105 فٹ تک اور وزن 200 ٹن تک ہوتا ہے سپشن ہے جہاں سے ابھی ہم نے انٹر ہونے ہے انٹری پہ ماشاءاللہ بہت اچھی لکھ دی ہوئی ہے یہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگا ہوئے تاکہ کوئی اسلا وغیرہ آپ اندر نہ لے جا سکیں سکرین وغیرہ کچھ لگی ہوئی تھی جو کہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ میوزیم کے اندر کہاں سے داخل ہونا ہے کہاں پہ کیا چیز لگی ہوئی ہے بائی میٹریل نقشہ تیار کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کو کوئی مشکل درپیشن آئے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے مگر مچ کا جو اینا ڈیزائن بنا ہوئے ای تینک یہ اریجنل یہ ہوں گے بٹ اتنی زیادہ ہسٹری نہ لکھی ہوئی اور نہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو اس کے اگلے کاؤنٹر میں جائیں تو یہاں پہ پڑھوئے مگر مچ موجود ہیں گفہ میں جو کہ بڑے بڑے چمچر وڑ چمڑے ہوئے ہیں چیک کر سکتے ہیں جی یہ بھی مجھے حاصل ہی لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور سامنے چیک کرو جی کیوں جی کیا جو یار بڑے افسوس کی بات چلو ٹھیک ہے چلو کپڑے میں آپ کو لے کے دے دوں اصل میں بعد جو سیدھی بتانے والی تھی اور تو شغل میلا تھا اور یہ غار کی منظر کشی کی جگہی ہے ہاں شہداد بھائی ان کو دیکھ کے تو مجھے کچھ اور یاد رہے بتا دیں کیا چیزیں ہیں لالہ گالے ہیں یہ ہن میاں لے لے ککڑ یہ تا کوئی رتے پی لے نہیں لے نہیں سارے تہوروں نے نتازی اسلام آباد کی ککڑیں تو رنگ بھرنگے ہوتے ہیں یہاں میک اپ کی ہوئے ہیں ککڑنمیاں والی سے لاغ ہیں یہاں میک اپ کروا لے تھے اچھا نہیں ایک اور بات بھی میں نے کیا ہے نوٹ پتی کیا جی انگلیشی میں کیوں لکھ کے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے بھی ان پڑھ بھی دارتے ہیں نہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ سستے انگریز پڑھ لیں گے اچھا چیر پسے سینٹ ریگ ٹی پیٹے تھے کے کھرا لے کر کوئی سامنج نہیں آرہی دوستو کوئی سامنج نہیں آرہی یہ لگا ہوا ہے جی پاکستان کا قومی جانور جس کو کہتے ہیں مارخور بہت ہی خوبصورتی سے دیزائن کیا گیا یہ سنیک کی یہاں پہ کچھ منظر کشی کی گئی ای تنک یہ اریجنل ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے پڑے ہیں تو کچھ اس طرح لگ رہے ہیں کہ یہ دھانچے پڑے ہیں لیکن یہ اریجنل ہی ہیں اس کو اپنی زبان میں تو ہم کہتے ہیں نیولا لیکن ابھی اریجنل نام کے اپنیزنگ چیز ہمیں ملی ہے انسانی کھوپڑی دیکھنے کو ملتی ہے اوپر سے یہ دماغ کے تین حصے جو کلکھے ہوتے ہیں اپڈومنال وغیرہ جو ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات ان کو تو پتہ ہوگا ادھر ایک اور امیزنگ تھی دکھاتا ہوں جو کہ یہ میرے پیچھے آپ دھانچہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھی کا ہے جو کہ انیس سو ترانسی میں 1983 میں آولپور کے چیڑیا گھار نے ڈونیٹ کیا تھا تاکہ لوگوں کو انفرمیٹ اس میں ملے یہ ہاتھی کا دھانچہ ہے یہ بھی ایک اور دھانچہ دیکھ رہے ہیں جو کہ جرافہ کا ہے اور یہ 1983 میں لاہور کے ایک مشہور چیڑیا گھار نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا تاکہ لوگوں کو انفرمیشن ہو تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارے مختلف قسم کی حشرات پڑے ہوئے ہیں آگے بھی دکھاتے ہیں آپ کو مختلف قسم کی بٹر فلائز پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارے قسم کی باقی جانا ان کا ڈیفرنس کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے باقی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں بھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لہدہ لہدہ چیوٹیاں یہ اور بٹر فلائز کاک روج پڑے ہیں جو کہ آپ نے کبھی اتنے زیادہ ایک اکھٹے پڑے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ونڈ پاور اور سولر پاور کے بارے میں تھوڑا سا سانچے دی گئے یہ جی پڑے ہیں سولر پلیٹیں اور ساتھ میں ونڈ جو کہ پتھروں کے علاقوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہے جی ڈیم تھرمل پاور کا بھی ادھر کچھ سین دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے پانی بہہ کے آرہے لاہور کی یا کچھ پاکستان کے ایسے علاقوں کی جہاں پہ کورا کرکت زیادہ ہوتا ہے دھول وغیرہ فیکٹریز وغیرہ کو یہاں پیشی فروسٹیشن کے بارے میں بتایا گیا کہ جنگلات کو جب کٹتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے ایک درخت بچا ہوا ہے باقی سارے کٹ دی ہیں تو اس سے پرہیز کیا کریں کچھ تھل کے بارے میں بتایا گیا جو کہ جانور بکریوں وغیرہ علاقوں کا منظر پیش کیا گیا جو کہ شکار بھی کیا جا رہا ہے ساتھ میں باوجی شکار کر رہے ہیں ریگستان کے علاقوں کو شو کرتا ہے جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقوں کی اکاسی کی گئی ہے جیسے کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کرنے کے لیے یہ سب کچھ شہریوں کو نہیں پتا ہوتا یہ دیکھیں ٹریکٹر وغیرہ کھڑے ہیں یہاں پہ جو گاڑی استعمال ہوتی وہاں پہ یہ سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ چٹانیں کیسی ہوتی ہیں جو جنہوں نے نہیں گھوما تو یہ اکاسی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں سرنگیں جیسے بنی ہوتی ہیں تو اس کو بھی منظر کشی کی گئی ان نمک کھیوڑا کی اکاسی کی گئی جس سے ٹرین ابھی ابھی نکلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت سارے قسم کی چٹانوں کے پتھر جس کو کہتے ہیں ماربل کہتے ہیں اور بہت سارے اقسام کے پتھر ہوتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت خوبصورت سے جو پتھر ہوتے ہیں وہ والے استعمال اور ان کی نظر منظر کشی کی گئی ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں بہت ہی قیمتی قیمتی اب ان کی پرائز ہمیں کیا پتا ہوگا لیکن سلفر سارے ادھری پڑے ہوتے ہیں ان کا منظر دکھایا گیا ہے یہ سیڈیمنٹری تہہ دار چٹانے جا ہوتی ہے سیڈیمنٹری راکس یہ انٹیریئر آف تہہ دکھائی گئی ہے زمین کی یہ آپ شہداد بھائی انر کور ٹھیک ہے تین چار کوریں ہوتی ہیں آپ کو اپر مینی لونگ ساری اسی میں آ جاتی ہیں بھرف باری ہوتی ہے اس کی منظر کشی کی سامنے بیٹھا ہے باز چیتا اور لومبڑ وغیرہ بیٹھے ہیں مور بیٹھا ہے یہ ریچ ریچ بیٹھے ساحلی علاقوں میں بندر وغیرہ یہ جو کہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں یہ سارا سین اول بیٹھا ہے اول ہے اللو کو بھی دکھایا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کمال ابھی دیکھ سکتے ہیں ڈائنساور والی گیلوری میں آ چکے ہیں یہاں پہ ٹوٹلی جو ہے نا ڈائنساور کی چیزیں لگے ہوں گی جہاں پہ ڈائنساور رہتے ہیں باقی جو ہے ان کی مظر کشی کی جاتی ہے یہاں پہ تو یہ جیسے جنگلہ وغیرہ کا کچھ سین دیا ہے جہاں پہ ڈائنساور کا رہن سین دکھایا گیا ہے تو ابھی آگے بھی چلتے ہیں یہاں پہ کیا سین ہے یہ بھی دیکھیں درخت وغیرہ جو ہوتے ہیں بہت ہی پیارا سین منزل کشی کی گئے جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تو یہ جہاں پہ لاوہ نکلتا ہے جیسے لاوہ جب نکلتا ہے تو زلزلے آتے ہیں اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تو اس کی منزل کشی کی گئی تھی یہاں ہوا ہے جی ٹوٹل ورڈ کا میپ آپ یہاں پہ کسی بھی ملک کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پاکستان جو سبز کلرک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان ہے ساودیہ ریبیہ ہے بہت سارے تمام ورڈز کا جو لگا ہوا ہے یہاں پہ سکتے ہیں جی ایک شاپ بنی ہوئی ہے جس کا منظر پیش کے گئے ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ سیل کر رہے ہیں فلاورز کو اور ساتھ میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے پروتھنیم جو کہ گاجر کی کمی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی منظر کشی کی گئی بھائی یہاں پہ چاچے دھا مو چیک کرو جی بند آکے لالا کردیاں کھلو تیاں دو جا ایڈی دے کوئے اتنو مو کھر دی بیماری لگی ودی لکا چیک کرو بڑا بکری ہے نو مو کھر دی بیماری لگی ودی تا جاں گاجر دی کمی ہی تو دیکھا کہ لگا اچھا لالا انہا کھا دیو سی پولی انہا دھا مو چو بیڑا چاچا گا گتا کار چا تے کوئی کار سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جانوروں کا سارا سین ہوگا مارخور جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے ان کی بھی منظر کھڑا ہے ان کے بچے کا سین جب وہ بچہ ہوتا ہے وہ دکھا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے سارا سین اس میں دکھا ہے پاکستان کی قومی جانور کو زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے اور اسی کے ساتھ ایک شیر بھی گھڑا ہے جس کو شیر شیر کی منظر کشی بھی بہت ہی خوبصورتی سے کی گئی ہے یہ ہماری زبان میں اس کو گینڈا کہتے ہیں یہ ہے جی ہاتھی بہت بڑا اچھا اس کے بعد آ رہی ہے ڈائنسور جیسے کہ انٹرس پہ بھی ہمیں ملا تھا کہ ڈائنسور گیلری میں ہیں تو یہ بہت بڑا ڈائنسور لگا ہوا تھا اور اس کے بعد ہی ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ کوئی میرے خیال میں چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے جواب آواز بھی آپ نے کرنی ہے بچو 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 اسے ابھی جانور والا سیشن ختم ہوا یہاں پہ پرندوں کی اکاسی کی گئی ہے ان کے کافی ساری اقسام کے یہاں پہ پرندے ہیں ایولیوشن آف برڈز کیسے ایک چھوٹا سا پرندہ تھا ان کی مختلف اقسام بنی تو یہ ٹوٹلی یہاں پہ دکھایا گیا اتنا بڑا بلوگ میں نہیں دے سکتا ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا آپ کو لیکن ابھی کچھ نہ کچھ منظر تو میں دکھا رہا ہوں یہ کھڑائی جی شتر مرگ اور باز کافی سارے پرندے ہیں ابھی یہاں پہ پرندوں کے رہنے کی جو جگہ بناتے ہیں پرندے ان کی بھی اکاسی کی گئی تھی پرندوں کے گھروں کا بھی سین دکھایا گیا ہے اس میں ابھی یہاں پہ جو ہے نا پرندوں نے جو کرنی ہوتی ہے نسل کشی نسل کشی کے لئے آپ کو پتہ ہے پرندے انڈے دیتے ہیں ان کی بھی یہاں پہ منظر کشی کی گئی تھی سب سے چھوٹے والے انڈے سے لے کر سب سے بڑے والے انڈے تک تمام کی اکاسی کی گئی ہے کافی سارے جانوروں کے سینگ جن کے ہوتے ہیں بارہ سنگا جنگلی بیہنس بارہ سنگا اور جو مارخور سب کے دکھائے گئے ہیں یہاں پہ سینگ سینگ والے جانور یہاں پہ اتنا بڑا جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بلوچی تھریم جو کے سائز میں بہت بڑا تھا بلوچستان میں سب سے بڑا جانور پایا جاتا تھا یہ کچھ راؤنڈ اباؤٹ تین کروڑ سال قبل تھا ابھی اس کی جانا ختم ہو گئی ہے آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کر دیں ٹھیک چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو نیکسٹ ویڈیو تک دیجئے محمد امتیاز کے اجازت جیسے کہ شہداد بھائی پاگل پان میرے پیچے کرتے ہیں تو شہداد بھائی کو اللہ پاک ادایت دے جو کہ آج کل یہ بنا ہوا ہے سستہ انگریز وہ بھی ویڈیو میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں یار میں آپ کے دوستوں کو نہ انٹرٹین کرتا ہوں بات ہے ایسے میں یار الحمدللہ کا بندہ ہوں بس ایسے تھوڑا سا و لوگ فنی بن جائے سستے انگریز سستے انگریز سستے انگریز